یہ اصل میں سعودی عرب کے حاسدین ڈاکٹر ڈسرار صاحب کی ایک ویڈیو کو لے کر اور اس کے ایک حصے کو خاص طور پر لے کر نشر کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر ڈسرار صاحب کو بھی جب وہ حیات تھے تو بڑے پریشانی تھی اور اب ان کے فالورز کو بھی پریشانی ہے بارحال اللہ رب العالمین کے یہاں ہیں وہ اور جن کے وہ حقدار ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں وہ پارہے ہوں گے ڈاکٹر ڈسرار صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس طرح کے پیغامات آپ نے اصل میں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں چونکہ یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے عرب کے لیے ویل للعرب اب ویل للعرب کا مطلب کیا ہے ویل کس کو کہتے ہیں ویل کس کو کہتے ہیں اگر آپ کم پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھیں گے تو اس کا معنی اور مفہوم آپ کو وہ یہ کہے گا کہ ویل تو قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے آیا ہے یعنی کہ جہنم لیکن یہ کیا واقعی جہنم کہا جا رہا ہے یہاں پر اصل میں اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس پر پھر آپ کی نظر یا آپ کی خدمت میں اپنا تبصرہ بھی رکھوں گا اس امید پر کہ آپ عدل اور انصاف سے کام لیں گے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی یا خارجیوں کی اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی شر سے اپنے آپ کو پاک اور محفوظ رکھیں گے حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت جہاش نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ ہے سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سراخ ہو گیا اور سفیان نے نوے یا سو کے عدد کے لیے انگلی باندھی پوچھا گیا کہ کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے فرمایا جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا سعی بخاری کی حدیث کتاب الفتن میں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلُ لِلْعَرَب عرب کی عربوں کی تباہی یا عربوں کی ہلاکت کے بارے میں اب اس حدیث کے ایک ٹکڑے کو لے کر خارجی جو فتنہ ہے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ اس وَيْلُ لِلْعَرَب مِن شَرِّ قَدْ اَقْتَرَب کے اندر تین چیزیں اصل میں قابل توجہ ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ ویل ہے کیا چیز جس کے معنی ہوتے ہیں پہلا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی وادی ہے یہ ویل وہ ہے جسے جہنم کی وادی اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمُ وَلَا يَحُدُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ تو اس ویل کو یہاں پر جہنم کی وادی کا تذکرہ کیا گیا اب اگر یہ کہا جائے فَوَيْلُ لِلْعَرَب یہ سی بخاری کی حدیث ہے تو کیا عرب کے تمام لوگ اس جہنم کی وادی میں جائیں گے جس میں سے صحابی ہیں صلف صالحین ہیں اور امت کے خیر و قرون کے لوگ عرب ہیں آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں آپ کے نوازیں آپ کے خاندان کے افراد اس سارے کے سارے عرب تھے اب آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا ان کے فالور سے کوئی پوچھے کہ اس کا جو معنی اور مفہوم آپ پوری عرب قوم پر لاغو کر دیتے ہیں تو یہ یا اس سے آپ یہ کہیں کہ جناب نہیں فلانے لوگ تو بچ جائیں گے لیکن فلانے لوگوں پر یہ حدیث صادق نہیں ہوگی کیوں اس میں تو عربوں کا ذکر ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ صرف جارڈن کے مسلمان عربوں کے لیے ہے یا فلسطین کے عربوں کے لیے ہے یا سعودی عرب کے عربوں کے لیے ہے یہ عرب کی بات کی جا رہی ہے تو جب آپ عرب کی بات عرب کی تباہی کی بات کرتے ہیں تو انصاف سے کام لیجئے اور آنکھیں کھولیے کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے جی نہیں یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں جس شر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس شر سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو محفوظ فرمایا ان کے لیے تیر رضی اللہ عنہم وردو عنہم اس کی دوسری جو بات ہے وہ ہے اس کا مفہوم ویل کا مفہوم ہے ہلاکت اور بربادی اور تیسرا معنی حیرت اور تاجب کا بھی ہوتا ہے اور یہاں حدیث کے اندر یہی تیسرا معنی بیان کیا گیا ہے کیونکہ پہلے دونوں معنی مراد لینے کی صورت میں یا تو سارے عرب بشمول صحابہ نعود باللہ جہنمی ثابت ہوں گے یا کم از کم سب کی بربادی اور ہلاکت ثابت ہوگی کیونکہ العرب کے اندر علف لام عہد جنس کے لیے ہے جس سے مراد اگر قیامت تک تمام عرب نہ بھی ہوں تو کم از کم اس وقت کے موجود عرب ضرور مراد ہوں گے اب ایسی صورت میں صحابہ دشمنوں کے علاوہ آخر یہ پہلا یا دوسرا معنی کون مراد لے سکتا ہے ذرا عقل کے نہ خل لیں دوسری بات چنانچہ ہم یہی کہیں گے کہ لفظ ویل کو عرب اکثر تاجب اور کسی چیز پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیدل چل رہا تھا تو آپ نے آپ علیہ السلام نے کہا اپنی سواری پر سوار ہو جا اس نے کہا اللہ کے رسول یہ قربانی کا جانور ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُكَ اِرْكَبْحَا تیری بربادی ہو سوار ہو جا تو کیوں اس پر سواری نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيْلُكَ اِرْكَبْحَا تو یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جہنم کی وادی ہر اس ویل کے بارے میں اس کو تذکرہ کر دیں اسی طرح سے ایک صاحب نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب کی تعریف کر دی تو آپ نے فرمایا وَيْلُكَ یہ آپ نے تمہاری بربادی ہو تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی اسی طریقے سے اس طرح کی بہت سارے مانے اور مفہوم ہیں ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے کب آئے گی آپ نے فرمایا وَيْلُكَ مَا عَدَتْتْ لَحَا آپ نے فرمایا یا تیری بربادی ہو تو انہیں اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تو یہاں اس طرح آپ نے جو صرف عربی کا چھوٹا موٹا جو مانا اور مفہوم سمجھنے والے لوگ ہیں نا ان سے آپ چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بارحال سعودی عرب ان کو اصل میں ہمیشہ بہت سارے لوگوں کو سعودی عرب کھٹکتا ہے اور یہاں کے ائمہ کھٹکتے ہیں تو بارحال یہاں کے علماء آپ کو اس لیے کھٹکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ان بطوں کو توڑنے کی دعوت دیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ دین اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر آبا و اجداد کی قبر پرستی کی بطوں کی پرستش کرنی شروع کر دیئے اس لیے آپ کو یہ گناہ گزرتے ہیں بارحال یہ حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی قوم بلکہ یہاں اس تاجب کو آپ نے اظہار کیا ہے وَئِلُكَ اِرْكَبْحَ تیری بربادی ہو سوار ہو جا یہ تاجب کی بات ہے یہ کسی کو سمجھانے کے لیے ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے عرب جہنم میں جائیں گے اور جب شر کی بات آتی ہے نا تو جب شر آئے گی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عرب کو گسیٹے گی یا عرب متاثر ہوں گے عجب متاثر نہیں ہوں گے عجب تو بغیر اس شر کے پہلے ہی متاثر ہیں عوض باللہ عرب کے یہاں تو بہت سارے صوفی اور بابا انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اسے اسی ویل کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس ویل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درانے اور دھمکانے اور بچانے آئے تھے تو دوستو بھائیوں اور بہنوں انصاف سے کام لیجئے ڈاکٹر ایسرار صاحب علیہ من اللہ ما یستحق وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب ان کے فالوورز کو کم از کم آنکھیں کھول کر اور اپنی جو حسد اور بغض ہے سعودی عرب سے اس کو پاک کر کے اگر اس حدیث کے پورے ٹکڑے کو یا پورے حدیث کو لوگوں کو بیان کریں گے اور سمجھائیں گے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ سعودی عرب کے علماء یا سعودی عرب کے لوگوں پر سارے عربوں پر مشتمل ہیں نہیں ویلو لیل عرب کا مطلب اور معنی اور مفہوم پورے دنیا کے عرب سے نہیں ہیں اس لیے آپ اقل کے ناخن لے لے بھائیے اور تاثب کے اینک اتار کر آپ اگر سوچیں گے تو آپ کی بہت ساری سمجھ میں آ جائے گا مجھے امید ہے کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت تو آیا ہوگا اور اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو اپنے قرب جوار میں جو علماء بستے ہیں نا اہل ایدیس علماء ان سے رابطے میں رہیں وہ آپ کی تشنگی بجھا دیں گے